اچھا جی تو تیسرے ایجرنڈا پوائنٹ ہمارا تھا میٹم سر ون لاسٹ کوئیسٹن سر جی جی شور شور جی کمران جی کمران جی جنرلی ایک تو یہ کہ جہاں پہ وہ اپنی میتھوڈالوجی میں انٹرویوز کو یوز کرتے ہیں تو وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے جو میں نے ابھی ان کو پڑھا ہے سر لیکن اگر وہاں پہ کسی آتھر نے اس کو کوالیٹیٹیو لکھا ہویا تو کیا ہم جو آتھر ہے اس کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کے اوپر جائیں گے یا ہم صرف اس میں چونکہ اس نے انٹرویوز کو بھی شامل کیا ہویا تو ہم اس کو کوالیٹیٹیو کی اوپر لے کے جائیں گے اچھا کمران ایسے ہوتا ہے نا کہ اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی ریسرچ میں مختلف questions ہوتے ہیں ایک question تو نہیں ہوتا نا دس بارہ پندرہ بہت سارے question ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ parts اس نے interview سے کیے ہیں اور کچھ part questionnaire سے کیے ہیں تو یہ اس کو دیکھ لیجئے گا اور secondly ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ interview میں بھی quantitative question پوچھ لیتے ہیں جیسے for example بجائے اس کے کہ میں questionnaire بھیجوں آپ کو برماؤں کی آپ کی پے کتنی ہے میں آپ سے زبانی بھی تو پوچھ سکتے ہوں نا کہ آپ کی پے کتنی ہے تو وہ interview میں quantitative چیز پوچھ لوں گا میں تو detail آپ پڑھیں گے تو آپ پہ سمجھ جائے گی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا جی رائٹ سر thank you sir اچھا sir midterm سے midterm پہ جانے سے پہلے ایک humble request ہے کیونکہ ہم نے آپ کو اس پہ group میں بھی request کی تھی اور message کیا تھا اس میں یہ ہے کہ sir research methodology ایک تو بڑا heavy subject ہے اس میں کافی course بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے اور theoretical بھی ہے تھوڑا try بھی ہے compatible بھی ہمارے دوسرے subject سے ان میں numericals اور یہ ہوتے تو تھوڑا اس پہ easy ہوتا ہے for us engineers تو request یہ ہے کہ sir دوسرے teacher بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں specific جو topics ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ یہ theoretical ہے تو ہمیں proper سارا slides کو اور books کو refer کر کے پڑھنا پڑے گا پھر اس کا concept بنا کے summarize کر کے اس کے answers کو اس میں kindly اگر آپ humble request ہے ہم سب کی آپ کو اس پہ بھی کی تھی ہم نے کہ آپ specific topics ہمیں بتا دیجئے تو ہم اس پہ focus کر کے midterm کے لیے تیارے کریں گے مجھے تمہاری بات سے وہ ایک مووی یاد آگئی ہے اس میں ایک بندہ اس لیے پسٹول رکھا ہوتا ہے دوسرے کے سر پہ نا اس کو کہتا ہے اپنی آخری خواہش بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسٹول دے دو یہ میری آخری خواہش ہے تو وہ چاہیے تمہیں نہیں سیر اس طرح نہیں ہے پسٹول کی میں نہیں کر رہا آپ نے اگر سمجھے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے وہ request بھی کی تھی تو mostly ہم سارے jobs سے related ہیں میری کچھ لوگوں کی اچھے امران ایسے یہ doesn't have to be actually mechanic ضرورت نہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ جو لوگ میرے ساتھ course پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہے میں آخر میں نا آپ لوگ کو ایک set of questions دے دوں گا اور انہی میں سے آئیں گے papers great sir thank you so much thank you sir objective اگر ابھی بیچ میں ہوگا objective نہیں 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 کوئی objective thank you sir آپ نے ایک کی sentence میں clear کر دیا ہے ٹھیک کسی اور کا کوئی سوال ہے جی سر بس میں بیسے ایکیلی مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکیلی وہ میں آپ سے میں بھی at times irrelevant questions میں بھی کر رہا ہوں کوئی اس کانٹیکس میں کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کیونکہ سر سر ایکشلی نا وہ آپ ایک وہ کیونکہ head of department ہیں اُدھر نا یہ engineering college میں اور دوسرا آپ یہ نیوی کا practical aspect بھی جو applied aspect ہے نا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ نیوی کے وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس بھی ہیں اُدھر شہبیاد پہ تو دیفنیٹلی ایک وہ انسائید ملتی ہے مجھے نا آپ سے دوسرا ایک ایک سیکنڈ جو ریزن ہے نا جو میں آپ سے questions کر رہا ہوتا ہوں ایکشلی ہمارا جو media mode of teaching ہے that is english but میں سمجھتا ہوں کہ جو mode of comprehension وہ اردو ہے کہ کمینکیٹ ہم اردو میں کرتے ہیں تو جب آپ english to urdu بہت easy language میں سمجھاتے ہیں تو چیز پر کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی ایک میں آپ سے پھر یہ questions sure sure any time thank you very much جو میرے doubts ہوتے ہیں وہ clear کر دے thank you very much sure sure any time thank you everybody انشاءاللہ اگلے افتے ملتے ہیں thank you sir thank you so much thank you sir thank you thank you sir